السلام علیکم حنیف سلمان آپ سے مخاطر مذہبی سلسلے کے جو پیغامات میں نشر کر رہا ہوں آج اسی سلسلے کا یہ ایک پیغام ہے جو میں آپ کی طرح منتقل کر رہا ہوں تاکہ ان کو سن کر آپ کے اندر بھی نتبدلی آئے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں ہماری سوچنے سمجھنے کی سوائیتوں کو سلپ کر دیا گیا ہے مذہب کے نام پر تو براہ میں رہانی اس پیغام کو پورا سنیے گا تاکہ ہماری آنکھیں کھونے اور ہم بھی دشمنوں سے لڑنے کا حوصلہ پا سکیں اب میں اپنے پیغام کی ابتداء کرتا ہوں کہ ایک سوال دل میں آتا ہے کہ اگر اللہ قادر مطلق ہے تو وہ اپنے قوانین کیوں نہیں بدل سکتا اس سوال کی وضاعات سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بدلنا اور بدل سکنا دو مختلف عمل ہیں وہ قانون بدل سکتا ہے کیونکہ قادر مطلق ہے لیکن بدلتا نہیں ہے کیونکہ وہ عدل اور توازن کا اللہ ہے اس نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے عدل اور توازن کے قوانین کہ جنہیں ہم قوانین فطرت کہتے ہیں وہ اس نے بنا رکھے ہیں اچھا قوانین بنانے کے بعد اس نے یہ اندیا ظاہر کیا کہ اس نے جو قوانین فطرت بنا دی ہیں ان کو بدلے گا نہیں تاکہ نظام کائنات محل چلنا مجھے یہ حقیقت ہے کہ اگر قوانین فطرت آئے دن بدلتے رہتے تو یہ نظام کائنات کبھی چل ہی نہیں سکتا کبھی زمین آسمان کے اوپر ہوتی کبھی آسمان زمین کے نیچے ہوتا کبھی سورج رات کو طلوع ہوتا اور کبھی چاند صبح کو نمودار ہوتا کبھی پانی دھلان کی طرح بہتا اور کبھی پانی چڑھائی کے اوپر چڑھتا اور اس طرح کبھی گائی کے پیٹ سے بندر اور کبھی ہنی کے پیٹ سے خرگوش پیدا ہوتا اور کبھی گندم کے بیچ سے عام پیدا ہوتے اور عام کی گھٹلی سے انگور جنم لیتے یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات جو ہے نا وہ سانجی ہیں اس کا کسی قوم اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح قوانین فطرت بھی سانجے ہیں ان کا بھی کسی قوم اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے قانون قوت اللہ کا بہت بڑا قانون ہے اللہ کا تعالون بھی قوی اور عزیز ہے یعنی طاقت والا اور غلبہ پانے والا اب یہ بھی واضح ہے کہ طاقت قوت اور پاور نہ کسی کی دراست ہے اور نہ کسی کی میراست اس کو حاصل کرنا یا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے برقرار رکھنا بھی چند اصولوں کا پابند ہوتا ہے جب تک کوئی ان اصولوں پر کاربند رہتا ہے اس کی طاقت برقرار دیتی ہے اور جب وہ ان اصولوں کو ترک کر دیتا ہے طلاقت اس کے ہاتھ سے نگل جاتی ہے اتفاق یہ ہوا کہ اللہ کا یہ جو اتقائی دین ہے وہ مذہبی پیشواؤں کے ہاتھیں چڑ گیا انہوں نے اتقائی دین کا خلیا بگاڑ دیا اور پھر صدم یہ ہوا کہ بادشاہوں نے اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے مذہبی پیشواؤں کا ساتھ دیا اور یوں مذہبی پیشواؤں اور بادشاہ یعنی حکمران کی جو ہے نا وہ گٹ جوڑ سے مذہب کا حروج اور دین کا زوال ہوا دین چونکہ اللہ کا ہے اللہ کا ذات کا ہے وہ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے لیکن ہم دین سٹھ کے مذہب کی طرف آگئے ہیں مذہبی پیشواؤں کا ساتھ دینا بادشاہوں کی ضرورت تھی کیونکہ یہی ایک ایسا طبقہ تھا کہ جو مجبور انسانوں کو مذہب کی افیون سے مستقل طور پر بے شعور کر سکتا تھا انسانوں کو بے شعور کرنا اس لیے ضرورت تھا کہ حکمران نہیں چاہتا تھا کہ عوام اپنی ضروریات و خواہشات کا سہارا لے کر ان کے آگے سر اٹھائیں ان کا سکون برباد کریں ان کی حکومت کو متزلزل کریں وہ تو عوام کو بے زمان ڈھوڑ ڈھنگروں کی طرح آنکھ نہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ظلم اور بربط یہ بدتریت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکیں اور نہ ہی کوئی آہ بھر سکیں چنانچہ انہوں نے ان مذہبی پیشواؤں سے گھڑ جوڑ کیا کہ وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہر مسئیبت اور غم کو عوام یہ سمجھ کے برداشت کریں کہ یہ سب کچھ پہلے سے ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے چنانچہ مذہبی پیشواؤں نے بادشاہوں کا ساتھ دیا ہے اور عوام سے یہ واسکینہ شروع کر دیا کہ دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا اللہ جیسے چاہتا ہے رزق فراخ دیتا ہے اور اللہ جیسے چاہتا ہے حضاب یا ظلت دیتا ہے یہ جو تمہیں حکمران بنے بیٹھے ہیں انہیں اس کا اختیار تھا کہ حاکم بن جاتے انہیں حاکم اللہ نے بنایا ہے پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں انہیں اس کا بھی کس طرح اختیار ہو سکتا تھا کہ اپنی مذہب سے ایسا کرتے یہ بھی خدا کے حکم سے ہو رہا ہے اگر اللہ کی مذہبی ایسی نہ ہوتی تو یہ خراب رویش کس طرح اختیار کر سکتے تھے اس لیے ان کے ظلم کے خلاف لبکشائی کرنا تو ایک طرف دل میں ان کے خلاف خیال تک پیدا نہ ہونے دینا چاہیے اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا مطبع یہ ہوگا کہ تم اللہ کی مشیط اور اس کی مرج کی خلاف شکایت کر رہے ہو یہ کفر ہے الہاد ہے اعتداد ہے تو باکرو ہزار بار تو باکرو اس واضح کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ سہم گئے انہوں نے بادشاہوں یا حکمرانوں کے ظلم ستم اور بینصافیوں کے خلاف آواز اٹھانا تو کیا سوچنا بھی ترک کر دیا حالکہ ان کی تبلیغ اور واض قرآنی تعلیم کے سراسر خلاف تھی ہر بات وہ جھوٹ کہہ رہے تھے مگر ان کا مقصود تو بادشاہ کی بادشاہت کو طول دے کر انام و اکرام حاصل کرنا تھا کتاب کا مطلب کیا ہے کتاب کے بنیادی معنی پابندی ہے کتاب بھی صفات کو پابند کر کے بنائی جاتی ہے قرآن میں کئی جگہ لفظ کتاب آیا ہے جس کا مطلب علم ہے اور فرض بھی مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جیسیہ کی آیت نمبر اٹھائی سو انہتیس میں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو آج تمہیں بدلہ ملے گا ظاہر ہے کہ یہ وہی نتیجہ ہے جو قانون مقافات مرتب کرے گا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب تقدیر نہیں کہ اللہ نے پہلے سے لکھا کی ہے کتاب میں ہے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں ہے سورہ انام آیت نمبر ففٹی نائن کی جو اینے یہ بات ہو رہی تھی کہ زمین کی تاریخیوں میں جو کچھ ہے سب کتاب میں ہے یعنی اس کے علم میں ہے اب باقی لوگوں نے ترجمہ ہی غلط کر رکھا ہے مثلا اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی ہی نہیں ہل سکتا اب آپ خود سمجھیں کہ علم میں ہونا اور حکم کے مطابق ہونا کس قطر مختلف ہے اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ یہ جو ڈپٹی کمیشنر کے علم میں ہے کہ فلان جوا جوا ہو رہا ہے اور دوسری طرح بات یوں ہوگی کہ ڈپٹی کمیشنر کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے یہ ترجمہ بادشاہ نے یا وہ کمرانوں نے مذہبی پیشواؤں سے کروایا تاکہ ہر کام جو بادشاہ کا ہو یا وزیر کا اللہ کے خاتے میں ڈال دیا جائے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہر کام اللہ کی مجید سے ہوتا ہے یا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اب اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی پر جبر ہو رہا ہے یا کسی سے زیادتی ہو رہی ہے کسی سے بینصافی ہو رہی ہے تو یہ نہ تو پاشا کر رہا ہے اور نہ کوئی وزیر یہ تو سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے آج کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس غفلت کی نیم سے بیدار اور ہوشیار ہوں جو ہمیں ہمارے مذہبی پیشواؤں نے دے رکھیے ہم قرآن کے صحیح ترجمہ کی طرف دھیان دیں ہم قرآن کے صحیح پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم قرآن کو اپنا رہنمہ بنا کر اس کی کائناتی آیات کا متعلیہ کریں اور قرآن کی دعوت فکر کو ہر فکر پر ترجیر دیں اس کو سمجھ کر سفر ارتکہ شروع کریں سورہ انساء آیت نمبر بیاسی میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کی شرط اول تدبر فلقرآن ہے یعنی اسے غور و فکر اقل و بصیرت و علم و شعور اس کی روح سے سمجھنا تدبر فلقرآن کا حکم نہ کسی خاص وقت کے لئے ہے اور نہ یہ کسی خاص زمانے کے لئے ہے تماؤ فرمات کے لئے ہے اور ہر زمانے کے لئے ہے تدبر فلقرآن کی بنیاد اشارت یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے ذہن کو پہلے سے قائم شدہ نظریات اعتقادات اور تصورات سے پاک نہیں کرتے قرآن کریم کا صحیح مفہم سمجھ میں ہی نہیں آسکتا سورہ انام آیت نمبر سیونٹی نائن میں ہے اسی طرح اگر ترجمہ پڑھتے وقت بھی اگر ہم ان تراجم پر انصار کریں گے جنہیں ہمارے مذہبی پیشواؤں نے کیا ہے تو وہ حقائق کبھی نہیں جان سکیں گے کہ جن کی قرآن نشاندہی کر کے انسان کو دین اور دنیا کی سرفرادیوں سے نواز نہ چاہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ فکر و عمل کی وہ کونسی کتائیاں ہیں جن کی بنا پر آج مسلمان ساری دنیا میں ذریع لخوار ہے یہ قومی زندگی کا بہت اہم سوال ہے اس پر غور فکر کر کے صحیح راستوں کی نشاندہی کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اس سوال کے جواب میں سب سے اہم بات وہ نظام تعلیم ہے جو مذہبی پیشواؤں نے لاکھوں مدرسوں میں رائچ کر رکھا ہے جس کا مقصد صرف مساجد کے امام اور مدرسوں کے روایتی استاد پیدا کرنا ہے ایسے افراد تیار کرنا ہے جو مذہب اور ملک کے نام پر ایک دوسرے کو قافت کہنا اور قتل کرنا واجب سمجھیں ہمارے دینی مدرسوں میں سبق دیا جاتا ہے کہ مقالف کو قتل کرتا جنگ میں جاؤ گے دراصل دوسروں کو مسلمان کرنے کی بجائے ہم مسلمانوں کو کافر بنانے پر تولے ہوئے ہیں آج قرآن کی حقیقی تعلیم کی آر میں زوایت کی تعلیم دی جاتی ہے جو قرآن سے قطعی میل نہیں کھاتی ایسا نظام تعلیم قائم کرنے میں حکومت کا بھی گہرا تعلق ہے ہمارا حکمران یا حاکم طبقہ خود نہیں چاہتا کہ لوگوں میں شعور آئے اس لئے دامستہ طور پر ایسے نظام کی حوصلہ افضائی ہوتی رہی ہے جس سے لوگوں کی سوچ اور فکر پتالے پڑے رہے ہیں اجتماعی قومی معاملات میں قوم بے وسی اور غیر سنجیدہ رہے اور قوم اسی بے قسی اور بے وسی کی حالت میں مر جائے تاکہ حاکموں کے یہی خاندان شکلیں بدل بدل کر قوم کے مقدروں پر سوا رہے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ یہ خاندان کبھی بنو مئیہ کبھی اباسیہ کے شکل میں سامنے آئے کبھی دگل تغلقوں اور مغلوں کے روپ میں سامنے آئے اور کبھی جاٹوں اور مرٹوں کے صورت میں سامنے آئے اور آج زمیندار اور جاگیداروں کے روپ میں قوموں پر مسلط ہیں ملکوں پر مسلط ہیں مذہبی پیشوہوں کی اس تعلیم متدلیس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام مذہب اور مسلط کے نام پر آپس میں گتم گتہ رہتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کر کے جنت کی آز میں زندہ رہتے ہیں ملہ اور پیر اور حاکم یعنی سلطان اور بادشاہ خوب مذہ سے اپنی زندگی گذارتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو انہوں نے بے عص اور بے ضمیر کر رکھا ہے اور اگر کوئی ان مذہبی پیشوہوں کے خلاف بات کرتا ہے تو کوئی ان کی نہیں سنتا اور وہ الٹا کفر کے فتوے فتوے کا نشانہ بن جاتے ہیں سب ظاہر ہے کہ ان پر کفر کا فتوہ لگوانے والے وہی لوگ تھے جن کا تعلق سلطانی خاندانوں ملہوں پیروں سے تھا جب یہ کہا جاتا ہے کہ تب ہم پرستی چھوڑ کر علوم جدیدہ کا مطالعہ کرو سائنس اور ٹیکنالوجی کا مطالعہ کرو وہ نہیں بھاگتی دھوڑتی دنیا میں بہت اچھے رہ جاؤ گے تو مقصود گروہ کفر کے فتوے لگا دیتا ہے حالانکہ یہ دعوت جو ہیں وہ این قرآن کی دعوت ہے کاش ہمارے سلطانوں پیروں اور ملہوں نے مسلمانوں کو یہ درست دیا ہوتا کہ سورج سے زندگی کا پیغام لو پہاڑوں سے حوصلہ لو اور استقامت کا سبق سیکھو اور اپنے اندر اتنی قوت پیدا کرو کہ تمہارے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے مگر یہ درست کون دیتا ملہ پیر اور عقمران جو خودگرزی کی علامتیں ہیں کسی طرح لوگوں کو خود اعتمادی اور خودداری کا درست دے سکتے تھے مسلمانوں آج وقت کی ضرورت ہے جینہ کا طریقہ سیکھو دوسری قوموں کے آگے جھکنے میں اسلام کی تظلیل ہے اپنی حالت خود سمارو تصورات اور مفرودوں پر انحساب نہ کرو قرآن کی تعلیم جہاں اللہ کی بندگی ہے وہاں تسکیر کائنات بھی ہے افسوس کہ ہمارے پیر اور ملہ کو عبادت کے چند آیات کے سوا قرآن میں کچھ نظر نہیں آیا ان کو عقل اور سائنس کی باتوں سے کیا واسطہ اس نے تو آسمانی کتاب کو اپنی معاشری ضروریات پوری کرنے کے لئے پڑھا تھا وہ قرآن کی کائناتی علم کو کس طرح لوگوں تک پہنچا سکتا تھا جبکہ وہ خود ہی ان آیات کے مفاہیم سے بے خبر تھے عبرت کا مقام ہے یہ قرآن تو ہمیں عقلی اور سائنسی رویہ کی تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ہم بہر عقلی اور غیر سائنسی طرز فکر کو اسلامی طرح ثابت کرنے پر تلے گھٹے ہیں ہمارا مولوی رات دن اسی بارہ کو ذریعہ نجات بتاتا ہے کہ بس نماز روضہ بکشس کے لئے کافی ہے اور یہی اسلام ہے کاش ہمارے مولوی مبلغ اور خطیب سمجھ جاتے کہ اسلام کیا ہے اسلام سلامتی کا دین ہے اور ارتقائی سوچ کا نام ہے اسلام مسلمانوں کی سربلندی کا نام ہے اور مسلمانوں کی سربلندی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے فکری پہلو پر عمل کرنے میں کیا ہمارے کسی مولوی پیر مبلغ اور خطیب نے قرآن کے فکری پہلو پر کبھی واز کیا ہے ان ویچاروں کو تو گسلے جنابت گسلے میت رفایدین مسلکوں فرقوں رکعتوں اور استخاروں سے ہی فرصت نہیں ملتی اور کبھی فرصت مل بھی جائے تو وہ دوسروں کو کافر بنانے اور فتر سادر کرنے میں سرف ہو جاتی ہے کاش انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسروں کو